ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے بہت مجرب خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں آپ کا حاسد ہے کوئی مخالف ہے ناقد ہے دشمنی کر رہا ہے لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا رہا ہے آپ کے خلاف پراف گنڈے کر رہا ہے آپ کی زندگی عجیرن کر دی ہے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے آپ نے کوئی اس سے بدلہ نہیں لینا غیر قانونی آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا آپ نے غیبت اس کی نہیں کرنی آپ نے اس کے خلاف بولنا کسی مخلوق کے سامنے نہیں ہے یاد رکھیں میں آپ کو ایسا توفہ دے رہا ہوں عمل کا کہ ہماری تمام خواتین اور مرد کو انشاءاللہ زندگی میں خود پر سکون ہو جائیں گے آپ مخلوق سے شکوے چھوڑ دیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ناقد ہیں اتراز کر رہے ہیں کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم نے کبھی مخلوق سے شکوہ نہیں کیا ہم کہتے ہیں خموشی چونکہ آپ خود خموش ہو کے میرا یہ عمل کریں گے نا وہ دشمن وہ مخالف یوں گرفت میں آئے گا جیسے یہ مکہ بنتا ہے اس طرح وہ نکل نہیں سکے گا اور ایسی مخلوق اسے گرفت میں لے گی کہ جو مخلوق نظر نہیں آتی اللہ کا فضل ہے ایسی مخلوقات ہمیں اللہ نے دی توفے میں ہم نے ان کو اپنا محب بنایا اور یہ عامال سارے اللہ کے قرآن کے ہیں اور اس کے تابدار فرشتے اور جنات وہ آپ کی انشاءاللہ تائد کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اصل چیز کیا ہے عورت پرشان ہے کہ میری مخالفین میرا گھر تباہ کر رہے ہیں کوئی بھی ہیں مرد عورتیں کوئی بھی خاندان سے ہیں مرد پرشان ہے کہ فلاں میرا گھر تباہ کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ پرشان ہے میرا دفتر کی زندگی تباہ میرا کاروبار تباہ میرا سیاست تباہ میرا فلاں چیز تباہ آپ کا کوئی بھی حاسد ہے دشمن ہے آپ کی جان کا دشمن ہے آپ کی عزت عبرو کا دشمن ہے آپ کے علم کا دشمن ہے آپ کے عہدے کا دشمن ہے آپ نے اللہ کے آگے شکوا کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی بندے کے سامنے ہونٹ نہیں کھولنے بولنا نہیں ہے پہلا یہ عمل یاد رکھیں دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یکسوی سے بیٹھنا ہے اور سات دن ایک عمل کرنا ہے سات دن اب آپ کی مرضی ہے کوئی بھی سات دن لیکن لگاتار سات دن ہو گیپ پیچھ میں نہیں ہونا چاہیے اب آپ کی مرضی ہے وہ سات دن کون سے ہوں کس مہینے کے ہوں لیکن آپ لگاتار سات دن یہ عمل کریں جگہ ایک رکھنا ضروری نہیں ہے بشک آپ وقت اور جگہ چینج کرتے رہیں لیکن سات دن پورے کریں اور رات کو یہ عمل نہیں کرنا یہ میری بات شرط ہے دن کی روشنی میں سورج کی روشنی میں یہ عمل کرنا ہے یہ لائٹ بجلی جو ہے جو بلب ہے اس کی روشنی میں نہیں کرنا سورج کی روشنی میں کرنا ہے اندھیرے میں نہیں کرنا سورج کی روشنی میں کرنا ہے بند کمرے میں کریں یا اوپن ائر کریں لیکن سورج کی روشنی ہو آپ نے یکسوی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ آیت کریمہ پہلے پارے کی پڑھنی ہے یہ آپ نے ستر بار پڑھنی ہے اور ستر بار پڑھیں اور صرف یہ پڑھیں اس کے اول آخر دروش شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے ورنہ لازمی نہیں ستر بار پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیں یا اللہ میرے ان ان مخالفین جو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ان سب کو میرے سے دور کر دے اور ان کی زبانیں بند کر دے ان کی تدبیریں فیل کر دے آپ یہ سات دن عمل کریں اور دعا میں اللہ سے خوب مانگیں اور پھر ہر وقت یہ ویسے پڑھتے رہیں وہ مخالف سامنے آئے تو اپنے دل میں پڑھیں اگر سامنے نہیں آتے ذہن میں آئے تو فوراں پڑھ لیں چند بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ وہ خود گرفت میں آئیں گے ایسی مضبوط گرفت میں آئیں گے تو آپ اور زمانہ ان کے تماشاں دیکھے گا و آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالم